بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میت کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا کھائیں اور کیا نہیں کھائیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور اردگرد جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہوتی جارہی ہے کہ آپ یہ کھائیں یہ نہیں کھائیں یہ کھائیں گے اتنا نقصان ہوگا یہ کھائیں گے ایسا ہو جائے گا وہ کھائیں گے تو ایسا ہو جائے گا جو امیر ہے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے جو غریب ہے جو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے اوپر یہ زندگی کتنے جو ہے وہ تنگ ہوتی جارہی ہے کتنی پریشانیوں میں وہ زندہ رہ رہے ہیں کتنی وہ چیزیں جو ہے وہ اس کے لئے تنگ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا دیکھیں میں موسلی لوگوں کو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوپہر میں بلکہ جو پورے دن میں صرف دو وقت کھاتے ہیں اور دوپہر میں ان کا موس پرابلی جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے وہ نان پکوڑے یا نان سموسے ہوتا ہے لیکن اب اس کے علاوہ وہ کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتے میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے بھی شاید بہت سے لوگ ہوں جن کے کھانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ روٹی ہو یا کوئی سالن میں کوئی اچھی چیز نہ ہو یا ہو سکتا ہے روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہو یا پانی کے ساتھ کھاتے ہو آپ جب انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں مفتل طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی روٹی کے آپ کو یہ نقصانات بتا رہا ہے کوئی روٹی کے آپ کو وہ نقصانات بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پریشان ہوں گے آپ کوئی بھی چیز اگر فرض کریں آپ سونا بھی کھا رہے ہیں اور آپ پریشان ہو کر کھا رہے ہیں تو آپ سمجھے کیا مٹی کھا رہے ہیں جو بیسک چیز ہے وہ تو پریشانی ہے آپ پریشانی کے انصر کو کم کریں آپ کا دماغ اتنی پاور رکھتا ہے کہ آپ جو اچھی سے اچھی نیوٹرنٹ سے بڑی ہوئی چیز بھی آپ اگر لیں گے اور اگر آپ پریشانی کے ساتھ لیں گے تو وہ سارے کے ساری اندر جا کے صرف تباہی کرے گی مین چیز ہے کارٹیسول کا لیول آپ اپنے کارٹیسول کے لیول کو کم کرنے کی کوشش کرو جو بھی اللہ نے دیا ہے سبر و شکر کے ساتھ کھالو میں نے ایک وقت تھا فارمی چکن کے بارے میں بڑی ریسرچ کی فارمی چکن میں یہ ہوتا ہے فارمی چکن میں وہ ہوتا ہے میں نے اتنی ریسرچ کر لی کہ میں صرف دیسی چکن کھاتا تھا فارمی چکن نہیں کھاتا تھا ایک وقت آیا حالات برے چلے گے اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دیسی چکن افورڈ کر سکتا یہ بڑی ایک کومن مثال ہے میرے خیال سے یہ بہت سے لوگ یہ لوگ ایکسپیئنس کر رہے ہوں گے اس ٹائم پہ صرف فارمی چکن اویلیبل تھا میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی اس وقت میں اتنا زیادہ پینک ہوتا تھا اتنا زیادہ پریشان ہوتا تھا یار یہ تو یہ کرے گا جا کے اندر یہ تو وہ کرے گا جا کے اندر یہ تو مجھے اور اس وجہ سے میں اتنا انزائٹی میں چلا گیا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے اس ایک غلطی کی وجہ سے میں نے کتنا خمیازہ بکتا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ نہ کرو کیا کرنا ہے کیا کھائیں اور کیا نہیں کھائیں اس سے پہلے ایک چیز دیکھیں اگر آپ کے حالات نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کوئی لیکجیریس لائف جو ہے وہ افورڈ کر سکیں اگر جو ہے وہ اتنے نہیں کہ آپ زیتون کا تیل افورڈ کر سکیں ایووکارڈو کھا سکیں ہمارے مختلف طرح کے ڈائیٹیشن ایووکارڈو ریکمینڈ کرتے ہیں بارہ سو سے پندرہ سو روپے کا ایووکارڈو کا اتنا سا پیس ہوتا ہے وہ کو تقریباً ڈیڑھ دو سو گرام کا وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کھالیں جو نہیں کر سکتا وہ بچارہ کہاں جائے تو پھر اس کو ایووکارڈو کے بینیفٹس بھی بتانا اس کے لیے جو ہے وہ بچارے کے لیے اس کے دل پر چھوڑیاں چلانے والی بات ہے پیسے ہیں ساری چیزیں کھائیں اللہ کی نعمتیں کھائیں صرف روٹی تو نہیں ہے باقی نعمتیں بھی کھائیں لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کھائیں بھائی جو ملے نا اللہ کا سبر و شکر ادا کر کے کھالو پریشان نہیں ہو نا پریشان ہو کے کھاؤ گے تو سمجھو سونے کا نوالہ بھی کھایا تو مٹی کھائی وہ بیکار ہے وہ کیونکہ دیکھو لوگ آپ کو ڈائیٹیشن آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ باری ڈائیٹ لو اور یہ ڈائیٹ نہیں لو اگر سٹریس ہے لائف میں تو آپ ساری چیزوں میں اپنا سٹریس ہارمون زیادہ کر کے آپ دیکھ لی جگہ جو لوگ بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ جتنی مرضی پر ہیز کر لیں جتنی مرضی فاسٹنگ کر لیں اگر ایک چیز ان کی لائف میں ہے وہ ہے سٹریس وہ ہے انزائیٹی وہ ہے ڈپریشن بلا وجہ کا تو ان کی شگر ہمیشہ بڑھے گی کم نہیں ہوگی یا کم ہوگی یا بہت زیادہ بڑھے گی ایفیک کرتا ہے ہر چیز پر ایفیک کرتا ہے تو جو مل رہا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے کھالو پریشان نہیں ہو اور کم کھاؤ اگر نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس تین روٹیاں امیلی بلنا تو دو روٹی کھالو آدھی روٹی کھالو پھر فرض کرو اگر آپ نے پندرہ سو کیلریز لیں ہیں نا تو تین ہزار کیلریز برن کرو کیلریز برن کرو یار آپ نے مزدور کی زندگی دیکھی ہے میں نے مزدور کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے مزدور چائے بھی پیتا ہے دبا کے سگرٹ بھی پیتا ہے مزدور سارا کچھ کرتا ہے پھر بھی اسے بیماری نہیں لگتی اللہ نہ لگائے کسی کو اللہ اس کو صحیح دیتا ہے درستی دے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے آپ محنت مشقت کرو آپ کیوں ان چیزوں میں کوئی کیلریز بچانی ہے کیلریز میرا میرا ایک ہے الحمدللہ میں نے پری ڈائیبیٹیز کو ریورٹس کیا میں ہر چیز کھاتا ہوں میں کہوں کہ میں شکر بھی کھاتا ہوں میں مٹھا بھی کھاتا ہوں ایک لیمٹ میں رہ کے میں روٹی بھی کھاتا ہوں میں ہر چیز کھاتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے کیسے کیا میرا ایک میرا قانون ہے زندگی کا کہ اگر میں نے فرض کرے دو ہزار کیلریز لیا تو میں چار ہزار کیلریز کو ورک آٹ کے ذریعے برن آٹ کر دوں گا برن آٹ کی طرف آو مینت کی طرف آو مزدوری کی طرف آو آپ نے اگر فرض کریں سموسہ ہی آپ کے پاس اویلیبل ہے اور سموسے سے جو آپ نے کیلریز لے لی ہیں وہ کیلریز آپ ورک آٹ میں برن کر دو کام کرنے میں برن آٹ کر دو مزدور اس لیے بیمار نہیں ہوتا کہ وہ مینت مزدوری کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں گوشت کھا کے بھی آپ لیٹ جائیں گے تو آپ بیمار ہی ہوں گے آپ دیسی گی بھی کھائیں گے آپ لیٹ جائیں گے تو آپ بیمار ہی ہوں گے مسئلہ ڈائیٹ میں نہیں مسئلہ آپ کی روٹین میں مسئلہ آپ کے دماغ میں ہے جو ملے اللہ کا صبر و شکر ادا کر کے کھالو پریشان نہیں ہو کم کھاؤ سنت کے طریقے سے کھاؤ اور حلال ہونا چاہیے جو کھا رہے ہو آپ حلال ہونا چاہیے اور وقت پر کھاؤ آپ دیکھو آپ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں کہ جو ہے نا وہ قید سے ہی آزاد ہو جائیں کچھ چیزیں نہ استعمال کرو چائے کافی سگرٹ نسوار شراب چرس اور حرام اور زنا ان چیزوں سے بچو یار کسی کا حق نہیں کھاؤ زیادہ میرچ مسائلے والی چیزوں سے بچو زیادہ جو ہے وہ آئلی چیزوں سے بچو باقی اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو گوشت بھی کھاؤ بٹن بھی کھاؤ چکن بھی کھاؤ دیسی گی کھاؤ فش کھاؤ ویجیٹیبل آئل سے جو ہے وہ بچو ایوکاڈو کھاؤ اگر آپ کے پاس ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں فروٹس کھاؤ ڈرائی فروٹس کھاؤ سبزیاں کھاؤ ساری چیزیں کھاؤ اللہ کی نعمتیں کھاؤ عبادت زیادہ کرو اس چیز سے نکل جاؤ ازاد ہو جاؤ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پریشانی کے بینا کھاؤ اور پریشان ہوئے بینا کھاؤ پریشانی نہیں لو اپنی زندگی میں زندگی سے پریشانی نکالو سٹریس کو نکالو بلا وجہ کی جو ہے وہ اپنی انزائیٹی کو ڈپریشن کو نکالو اپنی زندگی سے آپ کچھ بھی کھالو آپ پروٹین بھی لے رہے ہو آپ ڈائیٹ بھی اچھی لے رہے ہو لیکن ساتھ میں انزائیٹی ہے ساتھ میں بلا وجہ کا ڈپریشن ہے بلا وجہ کی آپ ہمیں ہر حال میں پینک رہتے ہو اپنا بی پی ہائی رکھتے ہو بغیر تو کیا یہ چیزیں آپ کو فائدہ کریں گے کوئی نخصان کریں گی خود سوچو اپنے آپ سے سوچو مین چیز ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے that is ڈپریشن ہمارا بلا وجہ ڈپریشن میں رہنا ہمارا بلا وجہ سٹریس میں رہنا وقت پہ نہ سونا وقت پہ نہ کھانا آپ کوئی بھی چیز اچھی چیز بھی آپ پروٹین ہی لے لو اگر آپ پروٹین یا کوئی بھی چیز بار بار کھاتے ہو تو آپ کی جو اندر سے جو ہے وہ انسولین بار بار پیدا ہوتی ہے بڑھتی ہے انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو وہ بھی آپ کو نقصان کرے گا بار بار بھی کھانے کی عادت کم کرو اپنی سنت کے طریقے پہ آجاؤ کم کھاؤ پیٹ خالی رکھو ایٹی ٹوئنٹی رول پہ چلو ایٹی ٹوئنٹی کا پرینسپا رکھو ایٹی پرشن کھاؤ ٹوئنٹی پرشن جو ہے وہ سٹمک کو خالی رکھو ایک حصہ خالی رکھنا بڑا ضروری ہے آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ لمبی عمر دیں گی صحت دیں گی تندرستی دیں گی پلیز دماغ پہ بھی کام کرو یار دماغ پہ کام کرنی رہے ڈائیٹ اچھی کرتے جا رہے ڈائیٹ اچھی کرنے سے کیا ہوگا جب تک اس کو بھی تو کرنا ہے محنت مزدوری کی عادت بھی تو ڈالو اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھو پوزیٹیف اتنا برا کھانا اثر نہیں کرتا جتنی بری سوچ انسان کو ڈیمیج کرتی ہے نیگٹیف سوچنے کی عادت چھوڑ دو نواز پڑھو قرآن پڑھو اللہ کو کسر سے یاد کرو دیکھو ساری چیزیں کیسے بزلتی ہیں انسان چاہے تو بہت کس بزل سکتا ہے بس وہ چاہے صحیح جس نے کرنا اس نے کر لینا جس نے نہیں کرنا اس کو کوئی انسان جو ہے وہ دنیا کا کچھ نہیں کروا سکتا کھانا پینا اچھا کرنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے تو ہی آپ کو فائدہ ہے یقین کے ساتھ کرو کہ تو آپ کو فائدہ یقین نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا مال اللہ نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرو سارا آپ نہیں کھا کہ اس دنیا سے نہیں چلا جنا باقی لوگوں کا بھی حق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کی اور مال کرنے سے آپ کا مال زیادہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا باقی ویڈیو کا تدام یہی کرتے ہیں امنا بہت خیار رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک سے السلام علیکم اللہ حافظ